السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد عزیز پیارے بچوں بہت سالوں پہلے ایک وزرگ تھے ان کا نام داوود تائی تھا ان میں بہت سے خوبیاں تھی وہ غریب اور یتیم لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے ایک دن ان کو بھوک لگی گوشت کھانے کی طبیعت چاہی گوشت کھائے ہوئے بہت دن ہو چکے تھے چنانچہ گوشت مانگایا گیا خادمہ نے بڑے مزے کا سالن پکایا جب کھانے کا وقت ہوا تو دسترخان بچھایا گیا اور کھانا رکھ دیا گیا حضرت داوود تائی آئے اور دسترخان پر بیٹھ گئے ان کے محلے میں کچھ یتیم بچے بھی رہتے تھے غریبی سے ان کا برا حال تھا حضرت داوود تائی نے دسترخان پر بیٹھتے ہی خادمہ سے پوچھا کہ ہمارے محلے میں فلا فلا یتیم بچے رہتے ہیں ان کا کیا حال ہے خادمہ بولی وہ بیچارے غریبی اور مفلسی میں مبتلا ہیں دیکھئے کب تک ان کی پریشانی دور ہوتی ہے داوود تائی نے یہ سن کر کہا کہ تب تو ایسا لگتا ہے کہ ان بچوں کو کھانا نصیب نہیں ہوتا ہوگا جاؤ یہ گوشت اٹھاؤ اور لے جا کر ان یتیم بچوں کو کھلا دو خادمہ نے کہا کہ آپ نے بھی تو بہت دنوں سے گوشت نہیں کھایا ہے آج آپ ہی کھا لیں پھر کبھی ان بچوں کو بھی کھلا دیں گے داوود نے کہا نہیں ابھی جاؤ اور یہ گوشت ان کو کھلا دو وہ بچے جو کھا لیں گے وہ ہمیں جنت میں ملے گا اور جو میں کھا لوں گا وہ یہیں پر مٹی ہو کر رہ جائے گا چنانچہ وہ پکا پکایا گوشت ان بچوں کو کھلا دیا گیا دیکھو پیارے بچوں داوود تائی کو ان یتیم بچوں کا کتنا خیال تھا ہم لوگوں کو بھی غریب اور بے سہارا لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ